آج ہم دونوں کو فرصت ہے چلو عشق کریں عشق ہم دونوں کی ضرورت ہے چلو عشق کریں خواتین ازداد میں ہوں آپ کا لفکو چراحل ماکن نوراج آپ مجھے سننے کی بجائے دیکھ بھی رہے ہیں جی ہاں میں ہوں آج میرے کچھ extremely talented دوستوں کے ساتھ اور بہت مزا ہے کہ آج آپ کے ساتھ بات چیت کرنے میں چلیے بات کو آگے میں آتے تو راہل شروع کرتے ہیں انٹرویو first question بھائی یہ آپ کی آواز اتنی mesmerizing آواز یہ آپ کی مطلب شروع سے تھی یا آپ کو مطلب ریڈیو میں کام کر کر کے ایسی آواز ہو گئی ہے آپ کی آواز لیٹرلی بہت اچھی ہے thank you very much you actually made my day with this compliment ویسے اس طرح کے compliments روزانہ ملتے رہتے ہیں اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے everyday اتنا boost ملنا بہت ضروری ہوتا ہے جیسے شرین کے لیے exercise کا ہونا بہت ضروری ہے روز کے روز ڈائٹ کا ہونا بہت ضروری ہے تو اسی طریقے سے یہ ہمارے ٹیلنٹ کی ڈائٹ ہوتی ہے کہ جب آپ جیسے لوگ اتنی اچھی چی تاریف کر دیتے ہیں well بچپن سے تو جہاں تک مجھے یاد ہے تین ایج سے پہلے میری آواز ایسی نہیں تھی but thanks to my dad ان کی بھی آواز میں کافی ایسے گریڈز ہیں تو شاید یہ میری ڈائنے سے آیا ہے پاپا کی وجہ سے یہ ان کا ڈائنے ہے جس وجہ سے آواز اوبروال نے تھوڑی سی اچھی دے دی ہے تو پاکی تھوڑا بہت کنر ہے بس اسی کی کھا رہے ہیں تو راہل آپ نے اپنی جرنی ایز آر جے کیسے شروع کی تھی کب شروع کی تھی فرس چینل کون سا تھا not many people know but it started way back even before 2006 when i joined as a mainstream RJ اس سے پہلے میرا جو سب سے پہلا جو ریڈیو کا جو تجوربہ تھا وہ i think میری کالیج کے تائم میں تھا میرا سیکنڈ اے آپ کا کالیج کون تھا میرا کالیج تھا گاندھی میموریل سائنس کالیج کہا پہ دیلی جمو میں جمو سٹی جو ریڈیو اس میں میں نون میڈیکل میں میں نے پڑھائی کی ہے اور بے سی ختم کی ہے یہاں پر اور سیکنڈ ڈیر کی بات ہے دو ہزار دو ہاں دو ہزار دو وہ وقت تھا جب میں پہلی بار ریڈیو میں گیا جیسے آڈیشنز ہوتے ہیں پھر آپ کی آواز چیک کی جاتی ہے کہ آپ ریڈیو پہ کابل ہیں بھی کی نہیں تو آڈیشنز ہوئے اور ان کو میری آواز اچھی لگی انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کیونکہ سٹوڈینٹ ہیں تو آپ اینکر تو نہیں بن سکتے ہیں برد ہاں ہم آپ کو پارٹ ٹائم پریزینٹر بنائیں گے تو مہینے میں ایک بار مہینے میں دو بار آپ کو بلایا کریں گے ایک ایک شو کرنے کے لئے تو مجھے شو ملا تھا میوزک آف مو چوئس یہ شو سو بار کو سات بچ کے دس منٹ سے آٹھ بچ کے دس منٹ تک آتا تھا انگریزی سنگیت کا یہ شو تھا اور اس میں مجھے آتے اتنے بڑے بڑے ریکارڈز ہوتے تھے اور یہ AIR کا یہ مجھے ملا تھا شو AIR کی بڑی لائبریری تھی جس میں بس ریکارڈز ہی ریکارڈز ہوتے تھے آپ جائیے اور ریکارڈز چیوز کر لیجے کہ آج اس منڈے کو مجھے یہ گانے چلانے ہے ایک گھنٹے میں وہ ریکارڈز آپ دھبی لے آکے ان کو دے دیتے تھے آج یہ گانے چلنے تو وہ اپنے پاس رکھ لیتے تھے اور سب کچھ لائیو ہوتا تھا ایک سکرپٹ آپ پوری اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے اور پریڈیوسر سے اپروف کراتے تھے پھر وہ سائن کرتا تھا کہ ہاں بھئی سکرپٹ میں کوئی غلط ورڈ نہیں ہے سب کچھ ٹھیک ہے AIR کے نومز کے حساب سے ہے سب کچھ تو اب آپ اسے پڑھ سکتے سات بج کے دس منٹ پہ ایکزائٹ دس منٹ اس لیے کیونکہ سات سے سات دس تک خبریں آتی تھی اور سات دس پہ یہ پروگرام شروع ہوتا تھا music of my choice western music آتا تھا اور گانے پھر میں بیچ میں بولتا تھا پھر بیان آتا تھا اس طرح سے ایک گھنٹے کا پروگرام مہینے میں ایک بار کبھی دو بار تو یہ پہلی بار ہوا تھا اور یہی پہلی بار تھا جب مجھے ریڈیو نے پیسے دینے شروع کیے تھے پہلا چیک مجھے ملا تھا دو سو پیچھپتر روپے تو اس کے لئے مجھے یاد ہے زندگی میں پہلی بار میں نے بینک آکاونٹ کھلوائے تھا سٹیٹ بینک آف ایڈیا میں ایک ہزار روپے لگے تھے بینک آکاونٹ کھلوانے کے لئے جس میں کی دو سو پیچھپتر روپے کا صرف چیک چما کرنا تو بس وہیں سے جو تھا ریڈیو کا سفر شروع ہوا تھا تو وہاں پہ کتنے سال تک یہ کالج کے ساتھ ساتھ میرا کام چلتا رہا دو سار چار تک میں نے کالج فتم کیا اور ساتھ ساتھ میں مجھے ریڈیو میں بلاتے رہتے تھے جب بھی ان کو زردت ہوتی تھی کئی بار اس کے علاوہ کوئی اور پرگرمز بھی ہوتے تھے کچھ سپیشل پرگرمز ہوتے تھے تو ایسے پارٹ ٹائم ہاں ٹائلنٹ ہے ٹائلنٹ ہے آپ کے ٹائلنٹ کی قدر ہو رہی ہے پورا جمہو آپ کو سن رہا ہے یہ مجھے اچھا لگتا تھا کہ شہر سن رہا ہے پر وہ بھی صرف ان لوگوں کو جن لوگوں کو میں فون کر کے بتاتا تھا کہ ہاں میرا پروگرام رہا ہے سن گو اس سمیں میری گل فرنڈ اسے فون کرتا تھا یہ گانا بھی تیرے لیے دیڈی کے تو اسے چیز تھی جو مجھے اٹریک کرتی تھی اس پروفیشن کی طرف بہت کیونکہ پیسہ نہیں تھا تو مجھے لگتا ہے ریڈیو نہیں تو یہ چلا تقریبا یونیورسٹی ٹائم میں نے admission لی ما انگلیش میں جمعی یونیورسٹی کیمپس میں رگلر رہا تھا انگریزی میں ماسٹرز رہا تھا اور ساتھ ساتھ میں یہ کام بھی چلتا تھا تو سمجھ لیجے دو سال گریجویشن کے دو سال یونیورسٹی کے تو یہ چار سال میں ایسی ہلکا پھلکا ریڈیو کرتا تھا دو ہزار چھے تک تو یہاں تک ریڈیو ایسی چل رہا تھا کیونکہ یہ پارٹ ٹائم تھا صرف ایسی گانے لوگ کو سنانا تھوڑا بہت فیمس ہا اتنا نہیں بہت فل ٹائم تھا فل ٹائم مجھے پتا تھا مجھے یہ کام کرنا ہے کہ مجھے پروفیسر بننا ہے مجھے انگلیش کا لیکچر آدم تو یہ دو ہزار چھے جو سال تھا یہ میری زندگی کا بہت ایمپورٹنٹ سال تھا کیونکہ یہ وہ وقت تھا جب ایک طرف میری یونیورسٹی کی پڑھائی ختم ہوئی گی میرا ایمی ختم ہو رہا تھا at the same time میں انٹرز دے کے پی ایڈی کے لئے انول کر رہا تھا انٹرز میں نے کیا میں نے پی ایڈی کے لئے کار رہا تھا مجھے سبجیک مل گیا تھا مجھے میرا گایڈ مل گیا تھا جس کے اندر مجھے پی ایڈی کار رہا تھا at the same time کیونکہ میں اپنی بڑھانی کا کلچرل سیکری tạiی جے دلی دیلی جو ہیر اس تُونڈ باڈی جو بھی چیزیں ہوتی تھی مجھے پتا ہوتا تھا کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں ایک اوڈیشن ہوا تھا وہاں پر جہاں پر لکھا ہوا تھا کہ آر جی کی ضرورت ہے اور ریڈی جوکی کی ضرورت ہے ریلائنس کمپنی ایک پرائیویٹ ایفن چینل لے کے آرہی ہے جس کے لئے ریڈی جوکی کی ضرورت ہے آباز اچھی ہونی چھے گے اور اوڈیشن ہوا تو مجھے یہ لگا یار کی میں ایسے چھوٹی موٹی چیزوں میں پارچپیٹ کرتا ہی رہتا ہوں ریڈیو میں میں نے کیا ہی ہے تو کیوں نہ اس میں کر لیتے اور تب تک آپ یقین نہیں مانیں مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ ریڈی جوکی ہوتا ہے اور دوسری چیز یہ کہ میرا زاد دھیان تھا کہ میں نے ماشاءاللہ سکور اچھا کر رہا تھا تو اکیڈیمکس میں اچھا کریئر میرا انتظار کر رہا تھا لیکچرر بن جاؤں گا اچھی خاصی سرکاری سالری لگ جائے گی کیا چاہیے اور جنمو کے لڑکے کے لیے اس سے اچھی اور کیا چاہیے ہو سکتے تو یہ آدیشن تو یہاں گیا ہے اور یہاں گیا ہے اور یہاں گیا ہے اور یہاں گیا ہے ریلائنس کا ایک چینل رہا تھا جس کا نام تھا بگفم اور انہوں نے مجھے سے لیا اور جتنا میں نے سوچا بھی نہیں تھا اتنی مجھے پگار مل گی اتنی ساوری مل گی تو میں نے سوچا بھی اب میرا یہ انگلیش کا سطح مل گیا تو آپ نے پیش میں چھوڑ گیا تو آپ کی آپ ابھی ایم این انگلیش رائی ایم این انگلیش پورا پیش ڈ آتی رائی اس کے بااد ڈیلی کیسے آنا ہوا بیگ ایف ایم کے ساتھ ہی بیگ ایف ایم انہیں ساڑھے تین ساتھ جممو میں کام کیا دوہزار نو کے انت ہی سمجھ لیجے دوہزار نو کے انت میں میرا ٹرانسفر انہوں نے پراموشن سمجھ لیجے دلی میں کر دیا تو میرے پاس اوپشن ہی تھا یہ بہت انٹریسٹنگ چیز ہے آپ ایک جگہ بہت اچھے میرا جممو میں اور سرینگر میں یہ شو چلتا تھا جس کا نام تھا یادے اور میں ماننگ شو بھی کرتا تھا رات والا شو تھا یادے ماننگ شو تھا بکچائے دونوں شو کرتا تھا دونوں بہت پوپلر تھے رات والا تو بہت ہی زیادہ پوپلر تھا اس میں شیر اشائری ہوتی تھی اور لوگوں کو بہت پسند تو مطلب بہت نام تھا وہاں پہ بہت فیمس ہو گیا تھا اور شاید اس وجہ سے بھی کیونکہ جمہو میں پہلی بار کوئی پرائیویٹ افم چینل آیا تھا اور پہلی بار رجز کا جو رجز بہت فیمس ہو گئے میں بھی بہت فیمس ہو گیا تھا مجھے بولا کہ بھئی ڈلی آجو مجھے پتہ چلا ڈلی میں دس چینل آرڈی ہیں رجز وہاں آرڈی اسٹیبلشد ہیں تو میرا تو میرے کو کوئی پوچھے گا یہاں تو میں بہت فیمس ہو پر پتہ نہیں کیا ہوا اچانک سے کچھ situations ایسی بن گئے انہوں نے کہا بھی آپ تر کو آنہ ہی پڑے گا اگر تو آرڈی کا کریر تجھے آگے بڑھانا ہے تو میرے جو نیشنل پروگرام انہوں نے مجھے بولایا ہے بہت کننس کیا کہ تو آجا دلی تو اگر تو ٹیلنٹڈ ہے تو یہاں پہ بھی اپنی جگہ بنا لے گا باقی تری مرضی چلو ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں نہیں ہوا تو واپس جب ہوں تو میں آجا دلی 2009 کی ending جب میں دلی آیا بگ افم اور اس کے بعد اس کے بعد سے بسی یہاں پہ کون سا شو تھا بگ افم میں میں نے سٹارٹ کیا تھا بہت بڑے شوز کیے باپ جو سب سے زادہ وہاں پاپلر ہوا وہ 2010 سے سٹارٹ کیا تھا جس کا نام تھا ہوسکل کلاسکس وہاں پہ بھی دیکھنے جو میں نے شروعات کا جو میرا ٹائم تھا بہت ڈیفکل رہا تھا کیونکہ ریڈیو میں ایک میجرمنٹ سسٹم ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں ریم جیسے ٹی وی میں ٹی آر بھی ہوتی ہے ریڈیو میں ریم ہوتا ہے تو وہاں پہ ہر ہفتے آپ کی ریٹنگز آتی ہیں تو میں پہلے دوپہر کا شو کیا کرتا تھا دو سے لے کے پانچ تک کا شو تھا جہاں پہ بولیوڈ کی خبنے اپرے دیا کرتا تھا وہ شو تھا مجھے لگ رہا تھا میں بہت اچھا کر رہا ہوں بڑ جب ریٹنگز آتی دی ہارفتے تو بڑی بیکار بہت ہی زیادہ ردی ریٹنگز آتی دی تو تھوڑا بہت انہوں نے برداشت کیا پھر انہوں کو لگا کہ یہ تو سٹیشن کا نام ڈبا دے گا تو انہوں نے کیا کیا کہ مجھے 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 کہا کہ آپ ریڈیو کا یہ جو سلوٹ آپ کو نہیں دے سکتے کیونکہ آپ کا جو ریٹنگز ہے وہ کھر رہی ہیں مطلب جتنے پہ لاسٹ آٹ جنے چھوڑا تھا جہاں سے آپ نے جوئن کیا اس کے دن سے گری جاری گری جاری ہیں اوپر ہی نہیں اٹھ رہی ہیں تو مجھے یہ تب تک نہیں سمجھ آیا تھا مجھے لگ رہا تھا کچھ تو confusion ہے کچھ تو چیز ہے جو missing ہے اگر میں جمہو میں اتنا اچھا تھا تو میں دلی میں کیوں نہیں کر پا رہا تو پرابلم کیا ہے تو دو تین ہفتے میں وہاں پہ سیلری تو مل رہی تھی برٹیک ایک آرٹس کے لئے سب سے ضروری یہ چیز ہوتی ہے سیلری سے بھی زیادہ کی اس کے کام کو اپریشیٹ کیا جائے وہاں پہ میں روز صبح آتا تھا شام کو گھر واپس چلے جاتا تھا اور آفیس میں بیٹھا رہتا تھا کچھ نہیں کر رہا تھا مجھے بڑا عجیب دھگ رہا تھا تو میں نے سوچا کی میں وہاں رات کا شو میرا بہت پاپلر تھا جمہو میں تو میں یہاں رات کا ہی شو کیوں نہ کرو تو مجھے میرے جو بوس ہے میں نے ان سے کہا کہ بھئی ایسے ایسے ہیں آپ مجھے رات کا شو دو وہ کہتے ہیں ہم چانس نہیں لے سکتے یہ دلی ہے یہ میٹرو سٹی ہے اور آپ ایسا کرو کہ اپنا ایک دو پائلٹس ریکارڈ کر دو سیمپل شوز ریکارڈ کر دو ہم سنا دیں تو میں نے ریکارڈ کیے رات کے حساب سے ان کو پسند نہیں ہے رات کی بارہ بچے تک کی پروگرامنگ ساری سیکھ تھی تو ان کو سمجھ نہیں آرہا تھا کہ میرے کو کہاں رکھے پھر انہوں نے ایسے ہی رکھا ہوا تھا کہ دیکھتے ہیں کوئی آر جو چھوڑ کے جائے گا تو آپ کو لگا دیں پر میرے کو تین ہفتے ہو گئے تھے وہ لے بیٹھے مجھے آپ سمجھ نہیں آرہا تھا میں کیا کرو then میں نے ان کو پروپوز کیا کہ آپ کا بارہ بچے تک کی پروگرام بارہ بچے کے بات کا ٹائم تو خالی ہے اب مجھے بارہ بچے کے بات کا دے دو انہوں نے کہا کی ٹھیک ہے اب بارہ بچے کے بات کا لے لو بارہ بچے کے بات کا جو ٹائم تھا اسے گریویار شرپت کہتے ہیں گریویارڈ اس لیے کیونکہ وہاں پہ کوئی کوئی آرجے نہیں ہوتا ہے تو میں اکیلا آرجے تھا اور کسی سٹیشن میں بارہ بچے کے بات کوئی شو نہیں چاو رہا تھا تو ایک چیلنج تھا بہت میں نے کہا چلو ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں کچھ نہیں ہونے سے کچھ ہونے ہی بہتر ہے at least کوئی بولے گا کی کیا شو کرتے ہیں تو میں بتانے کہ لائے ہو کہ میں کچھ کرتا ہوں تو میں نے وہ شو سٹارٹ کر لیا وہ ٹائم تھا میں بہت ہی سیادہ ڈپریس تھا کیار میری لائف میں کیاوارہ میں سمجھ نہیں آرہا تو میں نے وہ شو سٹارٹ کر لیا اور شو کا نام تھا ہاں سپل کلاسکس اور آپ یقین نہیں مانیں گے ایک مہینے کے اندر وہ شو اتنا ہٹ ہو گیا اتنا ہٹ ہو گیا کہ آج تک اس سٹیشن کو مجھے چھوڑے ہوئے تقریبا پانچ سال ہو گئے ابھی تک اس سٹیشن پہ خوفز آتی ہے کہ وہ شو پھر سے سٹارٹ کر لیا آج تک اس شو جتنی ریم ریٹنگز کسی اور شو کی اور وہ بھی اور ٹائمیں تو مجھے یاد ہے کہ ایک ٹائم پر اس کی ریٹنگز اس کا جو شیئر تھا وہ تھرٹی پرسنٹ چلا گیا تھا تھرٹی پرسنٹ is a very huge شو یعنی کی ہندر میں سے تھرٹی لوگ جو ہیں وہ باقی سٹیشن کو نہیں آپ کے سٹیشن کو سن رہے تو اتنا زیادہ وہاں پہ ہو گیا تھا so it was a huge achievement تو مجھے سمجھ آگی تھی یہ چیز سمجھ آگی تھی کہ جو میرا ٹریک ہے وہ ہے رات والا شو اس دن کے بعد سے میں نے باقی دن کہ جو ٹائمیں نے ان کو ہاتھ لگانا ہی چھوڑ دیا مجھے یہ رات والا شو ہی ہے جس کے لیے میں بنا ہوں مجھے یہ سمجھ آگیا تھا تو اس کے بعد سے پھر تب سے رات والا ہی شو کر رہا ہے تو یہ ڈیفرنس کیا ہے مطلب ڈے میں اور نائٹ میں کچھ یہ مجھے نہیں پتا ہے آج ترنی پہنچو ہے بٹی یہ پتا ہے کہ اگر میں وہی چیز رات میں کرتا ہوں تو وہ چل جاتی ہے دن میں کرتا ہوں نہیں چلتی ہے تو یہ ہے اور اوپر آلے گی بکشش مانی ہے بتا نہیں کیا ہے پھر رات کو چلتا ہے رائٹ سو اس کے بعد آپ نے جتنے بھی شوز کیے وہ سب نائٹ میں کیے جی آہ ہاستل کلاسکس کے بعد آہ 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 ریزن بس جی اچھی سیلری مجھتی پوستے جگہ تو وہاں چلا گیا اور آہ آہ جو میں نے چھوڑا تھا آہ آہ کیونکہ اب اس کا ریٹنگز بڑھنے لگے تھی تو انہوں نے کیا کیا کھی اسے 12 سے 2 کی بجائے اسے 10 سے 2 کر دیا 4 گھنٹے کا پھر 10 سے 1 کر دیا 3 گھنٹے کا آہ بھر دن مجھے اوے میں آہ آہ شفتے اوے آہ which is تو وہ وہاں پہ ہم نے سٹارٹ کیا اور وہاں بھی بہت اچھا رسپانس ملا اور وہاں پہ جا کے میں نے اور زیادہ مجھے سیخنے کو ملا بہت زیادہ میرے سکلز میں ایمپروومنٹ آئی اور بہت زیادہ وستار ہوا میرے لسنرشپ کا بھی تو دوزار پارہ سے دوزار پندرہ تک میں نے وہاں کام کیا دوزار پندرہ سے اشکیا اشکیا پھر وہ ٹائم کھا جب میں نے ٹی وی میں بھی خود کو میں نے انٹڈیوز کیا آج تک کے لئے میں کچھ ایک شوز کی جو وہاں پہ سیلیبریٹیز آتے تھے بولیوڈ سیلیبریٹیز آتے تھے ان کے ساتھ انٹیو کرتا تھا آج تک میں اس کے علاوہ تیز ایک چینل ہے آج تک والوں کا وہاں کے لئے دو شوز کرتا تھا ایک شو تھا ویکلی شو تھا مجھے کچھ کہنا ہے ایک لب شو اور ایک پنجابی نیوز کا شو تھا بگرز میں بھی پنجابی ہوں پنجابی نیوز کا شو تھا میں وہ بھی کرتا تھا وہ ٹیلی آتا تھا وہ کچھ ایک ایک ایکسپیرمنٹ کیے ہیں پھر اس کے بعد 2015 سے میں یہاں پر فیور 104 ایفر ہوں اور یہاں پر میرا شو آتا ہے پیار کا پنچھنا ہر رات نو سے بار آپ کے فیچر پلانس اس کے بعد کہیں سے کچھ اگر اچھا افر آجاتا ہے میں ابھی ہم ویری لائل کیونکہ میں لویٹی نیس کرتا ہوں تو I have to be loyal to my radio station فیور is treating me really really well فیور میں آنے کے بعد سے میرے جو ورائزن سے بہت زیادہ ایکسپینڈ کیے ہیں اور میں انٹرنلی میں نے خود کو بہت چینج ہوتے ہوئے دیکھا بہت بدلاو آیا ہے بہت بہت گرو کیا ہے بہت اچھے اچھے بدلاو سے گزرام اس ڈیڑھ سال کے دوران سب سے بڑی بات ہے ہاں ٹیم بہت اچھی ہے اور میرے بوس شرد جن کا نام ہے وہ بہت لیبرل ہیں ویوز میں اور مجھے کبھی کوئی کام کرنے سے روٹے نہیں ہیں میں ہم کے پاس آئیڈیا لے کے جاتا ہوں وہ اس میں اور نکھار دیں گے بر کبھی یہ نہیں کہتے کہ اس کو نہیں کرنا ہے سو کوئی بھی آئیڈیا لے کے جاتا ہوں سو اس کو بہت اچھے سے ویلکم کرتے ہیں وہ دیکھ کرو برٹ اپنے انپوٹ ضرور دیں گے کہ اسے اور بہتر کیا جا سکتا ہے سیلری سے زیادہ ضروری ہوتا ہے اس کے خونر کو اپریشیٹ کیا جائے اس کے ٹیلنٹ کی قدر کی جائے اس سے اچھی چیز اور کچھ نہیں سکتی تو جب آپ رات کو گھر جاتے ہیں اچھی چین کی نیند آ جاتے ہیں اس سے بہتر ہی نوان کیا جاتے ہیں تو آپ کو کبھی خیال نہیں آتا کہ اکیڈمکس میں کچھ کر سکتا ہوں اسے پروفیسر نہیں آپ نہیں آتا جب پیشڈ نہیں چھوڑی تھی تب لگتا تھا کیا میں نے یہ فیصلہ سے ہی کیا ہے کہ یہ غلط کیا ہے میری دادی جی جب تک تھی تو I really loved her very much اور she passed away last year only تو وہ میرے بہت کلوز تھی تو وہ جب بھی میں واپس جمہو جاتا تھا کبھی سار نے ایک دو بار تو مجھ سے پوچھتی تھی کہ اچھا یہ تو ٹھیک ہے تو یہ بتا کہ پیشڈ تو شروع کرے گا یا نہیں کرے گا ریڈیو کا تو ٹھیک ہے بٹ تو اگر پیشڈ کر لے تیری نوکری لگ جے گی ستھاری یہ ہوتا ہے so she was really into پیشڈ ان کو بہت شوق تھا کہ میں پڑھا ہی اپنی پوری کروں اور آپ کے آپ کا نام شاید سے Limka Book of Records میں بھی ہے یہ یہ ہوا تھا ساتھ 2009 میں جب میں جمہو میں تھا 2008 میں Limka Book of Record میں نے 2008 میں بنایا تھا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں Fever 104 تو میرا 104 گھنٹے کا ریکارڈ ہے لگاتا ریڈیو پہ بولنے کا بٹ یہ انٹینشنل ہی نہیں تھا یہ بس اپنے آپ ہی ہو گیا دراصل اس وقت حالات کچھ ایسے تھے 2008 کے آگست کی بات ہے جب جمہو میں بہت دنگے ہو گئے تھے جمہو میں پہلی بار میری آنکھوں کے سامنے کرفیو لگا تھا کہ امرناتھ یاترہ کے دورانے سا ہوا تھا کہ ہندو مسلمانوں میں بہت جھگڑے ہو گئے تھے تو پورا جمہو was shut down for two and a half months میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا کرفیو اپنی سیٹی میں تو ہم بہت زیادہ سٹرن تھے ہم بہت زیادہ شوقت تھے کہ ہم کیا کریں as a radio station ہم کیا contribute کر سکتے ہیں so میں نے اپنے بوس کو سجیس کیا کہ کیا اگر ہمیں protection دی جائے کیونکہ ہمارے لئے بہت مشکل ہو رہا تھا گھر سے باہر نکلنا اور radio station تک جانا تو اگر ہمیں protection دی جائے تو ہم radio station میں جا کے at least لوگوں تک کچھ awareness پہنچا سکتے ہیں کہ اس کرفیو میں ہم کیسے خود اس situation کو as a civilian control کیا تو انہیں idea بہت اچھا لگا and we started with this project کی peace project کی جب تک جممو میں curfew ختم نہیں ہوگا تب تک ہم ریڈیو سے نہیں ہٹیں گے تو کیا ہوا کی آیستہ آیستہ کر کے یہ پلان صرف ایک آرچے کے پاس سیمیت رہ گیا وہ میں تھا تو I started میں نے کہا کوئی بات ہی تو میں کرلوں گا تو لگاتار پانچ دن تک چلا اور پینا کچھ نیند لیے بس کھانا پینا سارا studio میں ہوتا بیٹھے بیٹھے اسی طرح کا studio تھا تو 104 گھنٹے تک لگاتار میں studio میں تھا اور میں نے ایک شو کیا اور اچھی بات یہ ہوئی کہ 104 گھنٹے کے پاس curfew اترنے کی ایسا نیوز آدھی اور پھر میں نے وہ وہیں ختم کر دیا اور بائی گوس گریس یہ لنک کا book of record میں نام آگیا اور ابھی تک یہ ریکارڈ ٹوٹا نہیں آئے نہیں یہ ریکارڈ شاید کسی اور نے توڑ دیا کس نے توڑا یہ مجھے بتا نہیں شاید ٹوٹ چوڑا ہے یوزر شاید بتا دیں گے ہمارے کمنٹ سیکشن میں اور اس کے علاوہ آپ کیپٹن بھی تے ہائی سکول ٹیم میں جب میں سکول میں تھا تو میں کرکٹ کھلا کرتا تھا کرکٹ میں اپنی ٹویلت ٹویلت جو دو سال ہیں میں اپنی ٹویلت ٹیم کا کپٹن رہا اس کے باد میرے کو کرکٹ میں اتنا انٹریس نہیں رہا میں نے چھوڑ دیا سوکر میں میرا بہت انٹریس تھا فوٹبال مجھے بہت اچھا لگتا تھا تو میں کالج میں بڑھائی کا کافی شوق ہے کیونکہ میں لٹرچر سے ہوں تو جو پیش ڈی چھوڑنے کا غم ہے وہ کہیں نہ کہیں اٹکتا رہتا ہے تو پڑھائی میری بہت ضروری ہے جیسے خوراک ضروری ہے تو دماغ کی خوراک ہیں کتاب ہیں تو روزانہ کچھ نہ کچھ پڑھتا ضرور بشک آدھے گھنٹے پڑھوں بیس منٹ پڑھوں بڑھانا ضرور صبح پڑھوں رات کو پڑھتا ضرور آپ کی کوئی دو یا تین فیوریٹ بکس یا ابھی ریسنٹی جو میں نے پڑھی ہے میں اس کے بارے میں بتا سکتا ہوں The Tibetan Book of Living and Dying یہ میں پہلے آج کل Spirituality میں میرا بہت شوق چڑھ رہا ہے تو اس سے پہلے میں Autobiography of a Yogi پڑھی تھی اور اس سے پہلے پڑھی تھی At the Feet of Himalayan Master یہ تین کتابی جو میرے ذہن میں ہیں باقی ساتھ ساتھ میں پڑھتا رہتا آپ کو Vipro میں بھی job offer میرا پہلا job offer پہلا offer letter جو میرے ہاتھ میں آیا تھا 2002 کی بات ہے Second year میں جب مجھے ایک selection آ آ کال سینٹر کا ایک کریس آگیا تھا دنیا میں آ انڈیا میں مطلب ایسے جس کو بھی انگریسی تھوڑی سی اچھی آتی تو وہ سینٹر میں جا سکتا ہے تو میرا انٹیوی آتا جممو مہا پہ میرے ہاتھ مجھے آتھ مجھے پندرہ سا روی مجھے بہت خوشی ہوئی کار اب ہم سیکنڈ ڈی مجھے خوش مجھے خوش مجھے آ بات دن میرے جو انگلیش کے پروفیسور نے مجھے چھوٹی چیز تیرے پاس بہت کچھ آئے تو یہ چھوٹی چیزوں سے خوش مجھے ہونا so the only secret to your success is to selective ہونا بہت سے روگی جو زندگی میں بڑی چیزیں صرف ان کے لئے رکھنا چھوٹی چیزوں کے لئے مت رکھنا دیکھ خوش ہو کے آگے بڑھ اور وہ ریجیکٹ چل دیا آگے آگے بڑھا آگے 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 چیزیں ایسے لگ رہا جیسے سب کچھ اوپر میں پہلے ڈیسائیڈ کر کے رکھا کہ یہاں پی گردیوشن ختم ہوئی پوست گردیوشن سٹار ہوئی پوست گردیوشن میں نے پی ایش ڈی کا انٹریس دیا اور وہ بھی کلیر ہو گیا تو سب کچھ ایسے باک ٹو باک ہو رہا تھا ایسے لگ رہا تھا کہ اوپر نے ایسا ریل کاری کا تببہ رہا رہا کہ سب کچھ ایک دم پلاند لگ رہا تھا مجھے I really thank God کہ مجھے اپنے کالج کے بات سٹرگل نہیں کرنی پلاند پر کالج سے پہلے میری لائف میں بہت تگڑی سٹرگل بہت خطرمال جیسے کوئی ایک دو اگزامپل جیسے میں I was I was typical ایکوئرین میں بہت شاہ میں ابھی بہت شاہ ہوں اگر دو انسان یہاں بیٹھے ہوں گے میرے سامنے تو میں شاید تم سے کبھی خود بات چیز شروع نہیں کر ہوگا میں بہت شرماتا یہ ریڈیو ہے جہاں پہ میں بول لیتا ہوں کیونکہ یہاں پہ میرے سامنے کوئی نہیں ہوتا ہے یہ سرم مائک ہوتی ہے تو یہاں میں بول لیتا اگرائز لوگوں سے بات کرنے مجھے بہت شرماتی ہے اس سمیں جب میں چھوٹا تھا چھوٹا تھا موٹا تھا میں موٹا تھا میں موٹا تھا کجیز میری ویست 38 ہوتی تھی میرے خود کے رشتیدار مجھ پہ ہستے تھے تو میں بہت تغری ڈیپریشن کا شکار تھا مجھے لگتا کہ زندگی میں کچھ نہیں کر باؤا ریڈیو جوکی خیال تو دور دور تک نہیں تھا ہر مہینے میرے ایمس بدلتے تھے کبھی وکیل بننا ہے کبھی کبھی سائنٹس بننا ہے انجینئر بننا ہے کیونک اس وقت ہر کو انجینئر بننا چاہتا تھا تو میں نے نارمیٹیکل لیا تھا 12 کے ساتھ ساتھ انٹرنس کی بھی تیاری کر رہا تھا تو 210 مارکس کا جو انٹرنس تیسٹ ہوتا تھا جس میں سے میرے I still remember میں 63 مارکس اس کا نہیں ہوا ہے اور ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں پرائیویٹ انجینئرنگ کالج میں admission لے سکوں تو اس وقت میرے کازن نے مجھے بولا تھا کہ بھائی تو فکر مت کر جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے اگر تیری آج انجینئرنگ میں admission نہیں ہوئی ہے تو اوپر والے کے پاس تیرے لیے بہت اچھا پلان ہے میبی وہ بھی ڈسکلوز نہیں کر رہا ہے بہت کچھ اچھا ہے یہ ضرور ہے میں اس وقت اس کو گالیاں نکال رہا تھا کیونکہ دل اندر اندر رو رہا تھا کیار اس کو نہیں پتا کیونکہ جو مجھے سلاہ دے رہا تھا وہ خود بھی انجینئر تھا تو تو انجینئر بن گیا تو مجھے بول رہا ہے کہ انجینئر مط بل کیونکہ ایک تو در بار پیسے نہیں ہیں اور اوپر درے 210 63 مارکس آئے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اب میری زندگی ختم وہ ٹائم تھا کہ انسان کے دماغ میں اگر سویسائیڈ کا خیال آتا ہے تو شاید وہ تھا میری زہن میں تب آ رہا تھا کہ میری زندگی ختم ہے یا تو میں پاپا کی دکان پر پیٹ جاؤں گا یا تو میں سویسائیڈ کر دوں گا میں کچھ نہیں کسی کابلی نہیں ہوں مجھے لگا ایک ایسا انسان جو بھدہ دکھتا ہے جو موٹا ہے جو کالا ہے جو کچھ کرنے کے لائک نہیں ہے اوپر سے نلائک بھی ہے تو کچھ نہیں کر پائے گا then گریجویشن ہپنڈ اور فرسٹ ایر تک تو مجھے اتنا بیکار تھا میں پڑھا ہی میں it was the second year of my life which actually changed it تو فرسٹ ایر کے end میں دو تی مہینی کی چھکٹی پڑتی ہے جب اگلا سال سٹارٹ ہوتا ہے تب سے میں نے جم جانا شروع کیا اور سوکر کھیلنا شروع کیا اور اس کے بعد سے سارا جو زندگی تھی پتلاف کی طرف ملنی شروع اس کے بعد میں سن دوں میں نے ڈیویٹس میں سیمپوزیوم میں سیمینارز میں پاتھ سپیٹ کرنا شروع کر گئے اور اس کے بعد سے بس اپنے آپ ہی پسنیلیٹی ڈیویٹمنٹ ہو گئی تو جیسا آپ کی لائف میں وہ سیچویشن تھی آپ بہت یادا ڈیپریس تھے بہت سارے ایسے اور بچے ہوں گے جو پیلت کے بات کم نمبر آنے پر ڈیپریس ہو جاتے ہیں ان کے لئے کوئی ایک میسیج ان کے لئے بھائی میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جو میرے بھائی نے اس دن کہا تھا کہ اگر مجھے سن رہے ہیں آپ بھی ڈیفرنیٹی مجھے گالیاں نکالیں گے بہت اگر اوپر والا آپ کے ہاتھ سے ایک گفت لے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے ہاتھوں کو خالی دیکھنا چاہتا ہے تاکہ وہ اس سے بھی بڑھیا کبھی وہ پلان تھوڑی لیٹ آپ کے سامنے ڈسکلوز ہوتے ہیں کئی بار بہت جلدی ہو جاتے ہیں but you have to trust in God's plans that's it okay تو let's come to your personal life تو آپ کی personal life میں آپ کا background آپ Jammuz ہے right آپ کی family میرے ممی وہ ڈلی سے اور میرے پاپا Jammuz سے اور ان کی arranged marriage ہوئی تھی 1981 میں 11 میں 1981 اور دو سار بعد میں پیدا ہوئا تھا 1983 چار فرزی 1983 اور میری چھوٹی سیسٹری جسکہ میں بہت لڑائی کرتا ہوں اور شیز ان اکاونٹنٹ اور ان کی شادی ہوئی ہے ایک چارٹر اکاونٹنٹ سے وہ دونوں جمبوں میں سیٹل ہیں ان کی ایک چھوٹی بیٹی ہے جس کا میری سسٹر کا نام ہے ساکشی میری جیجا جیجا جیجی نام ہے موہت خانہ اور میری ممی کا نام ہے آرتی ماکن پاپا نام ہے رگونندر ماکن اور باپا بھی ریٹائرڈ ہے اور اب وہ ہمارے ساتھ سیٹلڈ ہیں یہاں دلی میں اب ساری فیملی دلی میری میری ممی ممیری شاہدی دی میری ویف کا نام ہے شکہ آہ شی is also from theater back but ابھی فیلحال آہ انہیں فوٹوگریفی کا بھی شوق ہے ابھی فیلحال وہ کسی creative art میں ڈلسٹ نہیں ہے ابھی فیلحال وہ ابھی KPMG ایک organization ہے بھرگاو میں وہاں گام کرتی بھرگا ایس 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 آدیٹر وہاں آدیٹ کرتی ہیں کمپریز میں جاکے جیسے کئی لوگ نقلی سوفویر لگا لیتے ہیں اپنے سکرمز میں بس وہ صوفویر کو پکڑا جاتا ہے اور ان کے خلاف کسیز ہوتے ہیں یا پھر انہیں اسلی سوفویر لگانے کے لئے پکڑا جاتا ہے تو یہی کام کرتی ہیں رید سو آہ سو سو آہ 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 آپ کی کچھ photo's ہیں میرے پاس آہ آہ لیٹسی آپ کو کچھ یاد آتا ہے ہم photos کو دیکھ کے تو آہ 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 مجھے کم سے کب نہیں تو چھے سات سال پرانی ہوگی اس فوتو کو جو بھی دیکھتا ہے تو کہتا ہے آپ کی شکل ابھی شکل بچے سے بلتی ہے مجھے خود تو کبھی نہیں لگتا ہے بلو کہتے ہیں مال براری فوتو ہے اور اور یہ بھی جمہو کی ہے یہ بھی جمہو کی ہے یہ دو آجز ہیں ایک رنجانا ہے ایک سیما ہے یہ دونوں آجز ہیں بیج بے تیسری ہے یہ کوئی سیلز کی ہے اور یہ میں ہوں اور یہ یہ شاید کسی او بی نے گیا وہاں مجھے یاد نہیں ہے بہتا ہاں کافی بہتا نہیں بہتا ہوں بہتا ہوں we have got another one یہ یہ میرا زندگی کا پہلا ریمپ وک ہے جو میں نے کیا تھا اور بیچھے کوریوگرپر کھڑے ہیں انہوں نے مجھے انہوں نے مجھے دھکا مار گیا تھا کہ جاؤ بھئی کیونکہ ہم اس اس فیشن شو کے ریڈیو پاتھا تھے تو میں بس ایسی گیا تھا سب دیکھنے کے لئے کی سب کھیک ہو رہا ہے تو اس میں دھکا ہمار گیا تو بھی چل تو میں تو میں بس پڑا ہوں بس ہمار گیا تو جو موڑن گیا اگر چکر ماہ رہا ہے تو بس جانا انہوں نے کھڑا ہوں اور موڑ کے واپس مجھے کوئی ڈیا نے تو آپ نے موڈلنگ کی بھی ہے یہ پارٹ ٹائم موڈلنگ ہے ہاں یہ بھی جمہو کی فوتو ہے لیکن آپ کو گیٹار کا بھی شکتا ہے یہ میرا فرسٹ گیٹار کلاس تھا تو یہ ایک ٹیچر تھے جو مجھے سٹوڈیو میں ہی گیٹار سکھانے آتے تھے اور اب میری شادی نہیں ہوئی تھی تو میں لڑکیوں کو یہی میرے کو دو تین ٹیونز آتی تھی ایک تم سے ہی ایک ڈوبا ڈوبا رہتا ہوں ایک ڈو سنم تو یہ تین چار دنیں آتی تھی گیٹار پر تو جب بھی کوئلتا آپ کو گیٹار آتا ہے میں یہی سنا کے لڑکیوں کو ایمپریس کرتا تھا ایک فوٹو آپ نے پوست کی تھی بلیک نوائز کے نام سے آرے یہ کب کی ہے یہ آج سے یہ بھی پانچ سال ایک پرانی ہے یہ جب میں ڈلی نیا نے آیا تھا یہ تب کی فوٹو ہے اور میں ایک ایک فلات میں رہنا شروع کیا تھا کیونکہ تب میرے پاس بہت ساڈا پیسے نہیں تھے تو میں دو تین اور سٹوڈنٹس تھے جن کے ساتھ شیئر کیا تھا یہ فلات تو ان میں سے ایک اب ایک بہت مشہور فوٹوگرپر بن گیا ہے ممبائی میں اور یہ فوٹو اس نے کیچی دیا ہاں حیث یہ بہت تو آپ کا ایک اور شوک بھی تھا مجھے لگ رہا ہو ہاں یہ تو فوٹبول کا ہے یہ تو ہو یہ تو یہ کب کی فوٹو ہے یہ دلی کی ہے یہ کوئی چار ایک سال پرانی فوٹو ہے اب آپ فوٹبول کے لیے تھے ایدھے واش روم میں جا کے آپ نے فوٹو کیچے اور جو یہ شیئر یہ ڈانس ہے یہ یہ مجھے ایک ماتر پر کامیکس ہے دانس پر کامیکس ہے ہم ویری بید اید آیا اس میں اچھا لگ رہا ہے آپ نے دانس کیا ہے یہ آپ کی ریڈیو کی طرف سے تھا جہاں پر ہمیں ڈانس کرنے کے لئے گئے اس کے لئے میں کم سے کم نے دو تین نینٹے پریکٹس کی تب جا کے یہ تھوڑا بہت آیا ہے ہم very bad at dancing سیریسی تو لیٹس وائنڈ اپ بیفور وائنڈ اپ آپ کچھ میسیج دینا چاہیے اپنے فینس کو بلکل یہ میرے لسنرز ہی ہیں میرے فرینڈز ہیں جنہوں نے مجھے آج اس مقام پر پہنچایا ہے جہاں پر میں ہوں جتنی محبت جتنا پیار انہوں نے دیا ہے یہ میری اوقات سے بلکل باہر ہے سیریسلی مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ میں اتنا ڈیزرب نہیں کرتا ہوں برد جتنا انہوں نے دیا ہے I always try کہ پیار انہوں نے دیا جو محبت انہوں نے بخشی ہے اس کو اسے پی بیک کروں اور بس یہی ہے جس کے لئے میں روز رات کو چاہے چھٹی ہو دیوالی ہو کھولی ہو میں روز اسٹوڈیو میں آتا ہوں رات ناؤ بجے ہی شو کرتا ہوں پیار کا پنچنامہ جہاں پہ میرا صرف ایک مقصد ہے آپ کے دل کی حفاظت کرنا تو محبت میں اگر کوئی بھی پرابلم ہے حضرت تو آپ کو بس آپ کے لف کوچ سے آکے ملنا ہے My gates are always open میں ہمیشہ آپ کے لئے یہاں پہ پیٹھا ہوں آپ کی سیوہ میں آپ کی خدمت میں بس آپ کے دل کی حفاظت کرنی ہے آپ کے دل کی رکشہ کرنی ہے اس کے لئے ہمیشہ آپ کی سیوہ میں تک پر ہوں اور اتنی ساری پیار محبت کے لئے بہت بہت شکریہ تہے دل سے ہمیشہ آپ کا بھاری رہوں گا اس طریقے سے محبت برسانی جاری رکھیں اور آپ ہی کے آشراواد سے اب پہلے یہ شو صرف پیار کا پنچنامہ دلی میں آتا تھا پر اب یہ شو ساتھ اور سٹیشنز میں شروع ہو چکا ہے فیور کے ہی سیوہن مو سٹیشنز which are لکھناو کانپور آگرہ بریلی اللہاباد 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 ساتھ اور سٹیشنز ہیں جہاں پر یہ پیار کا پنچنامہ آپ رات کو نو بجے سے سب سکھنے سو کیپ لسننگ اور کیپ لابے آج آرے کوئی نیاری ریپورٹر آرہا ہے سی بھی دیکھ لیکن آپ پوچھنا آرہا ہے سال مہیاں دیکھنے آبی تو کیسے آپ کہہ رہی کہ آپ پوچھ رہا ہے تو کیسے آپ کیسے آپ